ہمارچل پردیش میں کوویڈ نائنٹین ٹھیکہ کرن کی دوسری ڈوج کا شد پرتیشت لکش حاصل کرنے کے لیے تیس نومبر کا لکش اندھارت کیا گیا ہے اسی کے مدد نجر ہمیرپور جدا سواستے بیبھاگ نے بھی کمر کستے ہوئے لوگوں کو سبتہ کے ساتوں دن کے علاوہ چھٹی والے دن بھی ٹھیکہ کرنے کا نیرنے لیا ہے مکہ چکر سعادی کاری ڈاکٹر آرکے اگنی ہوتری نے کہا کہ ہمیرپور میں بچے ہوئے لوگوں کو دوسری ڈوج لگانے کے لیے پنچائز تر پر جاگ رکھیا جا رہا ہے تاکہ لکش کو جلد سے جلد پورا کیا جا سکے وہیں انہوں نے کہا کہ دوسری ڈوج لگانے کے پرتی لوگوں میں کم اتصال دیکھنے کو مل رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ پورے پردیش میں پہلی ڈوج کا شرط پرتیشت خاصل کرنے میں پرتمستان حاصل کرنے والے ہمیرپور جلہ نے دوسری ڈوج لگانے کا لکش نرداری سمیں سے پورو حاصل کرنے کے لیے سواستہ بی بھاگ نے پنچائز تر تتھا جاگ رکھتا ابھی ہاں چلائے رکھتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ ہمیرپور جلہ میں تین لاکھ باسٹھ ہزار لوگوں کو کوویڈ نائنٹین کی پہلی ڈوج لگائی گئی ہے اور اب تک دو لاکھ اکیس ہزار سات سو چوون لوگوں کو دوسری ڈوج لگا دی گئی ہے سواستہ بی بھاگ نے بچے ہوئے ایک لاکھ چالیس ہزار لوگوں کو ٹیکہ لگوانے کے لیے پنچائتوں آئی سی آر وین آدھی کے مادم سے جاگ رکھ بھی کیا جا رہا ہے مکہ چکر سادھکاری ڈاکٹر آر کے اگنی ہوتری نے بتایا کہ لوگوں میں دوسری ڈوج لگانے کے پرتی اتصاہ میں کمی دیکھتے ہوئے بھاگ نے سبتہ کے ساتوں دن کے علاوہ چھٹی والے دن بھی ٹیکہ کرن کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ سرکشہ چکر کو پورا کرنے کے لیے کوویڈ نائنٹین کے ٹیکہ کرن کی دوسری ڈوج لگانا بہت جروری ہے انہوں نے لوگوں سے پہلی ڈوج کے چوراسی دن پورا ہونے کے بعد دوسری ڈوج لگانے کی اپیل کی انہوں نے کہا کہ جلہ میں ٹیکوں کی کمی نہیں ہے اور اب سلوٹ بوکنگ کروانے کی بھی جرورت نہیں ہے سرکار دوارہ یہ لیے گیا ہے کہ تیس نمبر تک سبھی کو سیکنڈ ڈوج لگانی ہے اور جیسے آپ نے کہا کہ پہلے ستان پہ رہا تھا فس ڈوج میں اسی طرح اسی کو ہٹ آرگٹ اوچیف کرنا ہے پورا ہم آچل اس پہ کوشش کر رہا ہے ہمیر پجیرہ بھی اس پہ لگا ہوا ہے ہم لوگ اور آج بھی ہماری مانیہ سیکریٹری ہیلتھ صاحب کے ساتھ ویڈیو کانفرنسنگ ہے دھائی بجے جو ہمیر پر کا آنکڑا دیکھیں تو ہم نے فس ڈوج جو ہے وہ تین لاکھ باسٹھ ہزار لوگوں کو لگا چکے ہیں فس ڈوج اور سیکنڈ ڈوج جو ہمارا وہ دو لاکھ اکی ہزار ساتھ سو چونڈ لوگوں کو ہم سیکنڈ ڈوج بھی لگا چکے ہیں تو اس آنکڑے کو دیکھا جائے تو لگ ایک لاکھ چالیس ہزار ہماری لوگوں کو بھی سیکنڈ ڈوج لگنا ہے تیس نمبر تک لیکن جتنا اتصا جو تھا پہلی ڈوج میں تھا ویکسین لگوانے کے لیے اتنا اتصا اب لوگوں میں نہیں آؤ ہو رہا ہے اور ہم بار بار بھی میڈیا سے اخبار میں پریس میں اور پنچائتوں سے اور واقعی جگہ پہ آئی سی ہماری بین چلی ہے اس کے مادیم سو لوگوں کو جاگرک کر رہے ہیں کہ اگر آپ کا سیکنڈ ڈوج نہیں لے گا تو آپ کو پورا سرکشہ چکر نہیں ملے گا اور اس بیماری کو روکنے کے لیے سب سے جو جروری ہے وہ ویکسینیشن ہی ہے ویکسینیشن کی کوئی کمی نہیں ہے کوئی اس کی بکنگ کی ضرورت نہیں ہے ہر جگہ ڈیلی ویکسین لگ رہا ہے سنڈے کو بھی منڈے کو بھی چھٹی والے دن بھی ہم ویکسین لگا رہے ہیں تو کرپیا میرا سب لوگوں سے یہی انرود ہے کہ جن لوگوں کے 84 ڈیز 84 دن پورے ہو گئے ہیں وہ لوگ ویکسین لگوائیں ویکسین کا سرکشہ چکر ہی سب سے ایمپورٹنٹ ہے اس سے جروری کوئی بات نہیں ہے حالانکہ کوویڈ اپروپریٹ بھی بھیر ہے ماسکنگ ہے سینٹائیشن ہے یہ کٹھے نہیں ہونا ہے وہ دوسری نمبر پہ ہے لیکن پہلے نمبر پہ ہماری وہی کہنا چاہوں گا کہ ویکسین لگوائیں اور اپنے آپ کو سرکشت بنائیں